محبت اور کشش کا وظیفہ محبت کے بارے میں یہ دو تحقی ہو سکتی ہے یعنی الہی محبت اور دنیاوی محبت الہی محبت ایک مقدس جذبہ ہے دوسری طرف دنیاوی محبت مزید دو قسم کی ہو سکتی ہے یعنی دولت کی محبت اور انسانوں سے محبت انسانوں سے محبت پھر ایک مقدس جذبہ ہے یہ والدین بہن بھائیوں بچوں مخالف جنس اور عام طور پر لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی صورت الانفال کی آیت نمبر 63 ہے اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی اور انہیں اکٹھا کیا اگر تم زمین میں موجود تمام مار خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو محبت میں جوڑ دیا جب آپ کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور آپ کو وہ شخص نہیں مل سکتا تو یہ ایک انتہائی تکلیف دے صورت حال ہوتی ہے آپ اس شخص کو اپنی کمپنی میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں آپ اپنی جان سمیت اپنی سب سے قیمتی اور قیمتی چیز بھی دعو پر لگانے کیلئے تیار ہیں کسی کی محبت حاصل کرنے کیلئے یہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت اچھا اور آسان آپشن ہے یعنی محبت اور کشش کا وظیفہ ہاں محبت اور کشش کیلئے وظیفہ کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے محبوب کی محبت اور کشش حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی صحبت میں بھی رکھ سکتے ہیں